شہر شامد دوستو آپ کا ایک بات سے سواگت ہے میرے سے یوٹیوب چینل میں تو فرنٹس آج کافی رات ہو چکی ہے تو ابھی ہم اپنی کاریک شیطر سے واپس لوٹ ہی رہے ہیں تو آج مجھے گوہشالہ جانے کا وقت نہیں ملا تو آج کا میرا یہ اپ ڈیٹ گوہشالہ سے نہیں ہے تو پورا دن آبیس میں ہی بیٹا تو کیونکہ آج کے لئے ایک تو کتیس مارچ کی کلوزنگ بھی چلی ہے جس وجہ سے ملدور کلوٹ بہت جاتا ہے اس وجہ سے گوہشالہ کو وقت نہیں دے پا رہا ہوں ایک دن مطلب بیچ ویچ میں کم جانا ہو رہا ہے تو آج مجھے جانا تھا لیکن جا نہیں پایا تو فرنٹس تو میں ابھی شام کے وقت آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں کہ آپ سبھی ہماری گوہشالہ میں ہماری مدد ضرور کریں اور جیسا کہ میں نے کل کے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہمیں گوہشالہ میں چارے کی کمی ہو رہی ہے تو آپ ہمیں چارہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں پہ شیڈ کا نرمان بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں شیڈ کے نرمان میں جو ہمیں کمی ہو رہی ہے جیسے اینٹ پتھر بجری کچھ بھی آپ ہمیں ڈونیٹ ضرور کریں تو اس کے علاوہ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ ویڈیو میں دکھا رہا ہوں ساتھ میں کہ یہ ہماری جو گوہشالہ کا کیوہر کورٹ بن گیا ہے کیونکہ اکثر کافی لوگوں کو یہی چندہ ہوتی تھی کہ ہم جیسے اگر دان دینا چاہیں تو کہاں دیں تو جیسا کہ ابھی کچھ لوگ یہی مانتے ہیں کہ جیسے دان ہو سکتا ہے کہ صحیح ہاتھوں تک نہ پہنچے تو اس لیے آگے سے آپ گوہشالہ کے نام سے اگر کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کیو آر کورٹ کو ضرور سکین کریں اور اس کے ذریعے ہی آپ ہمیں دان دیں مطلب کسی کو بھی کیش کے روپ میں کوئی بھی دان نہ دیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی مدد کسی بھی روپ میں ہو سکتی ہے وہ پانچ روپے دس روپے ایک روپے ہم سے لے کر ہزار دس ہزار جتنا بھی آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ گوہشالہ کا نرمان کرنے جا رہے ہیں کافی بڑی گوہشالہ تو اس میں جو ہمیں کافی کمی آ رہی ہے جیسے کی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ ہماری گوہشالہ ویسے کمپلیٹ تو ہو چکے لیکن اس میں بھی کافی کام ابھی رہ رہا ہے ایک تو سب سے بڑا کام ہے جو دنگا ہے بیک سائیڈ والا کیونکہ وہاں پہ اگر بیک سائیڈ کا دنگا نہیں لگتا ہے تو سلائیڈ کا خطرہ ہو سکتا ہے برسات میں کیونکہ جیسے کی لاسٹ ایئر بھی کافی برسات ہوئی تھی اگر ویسی برسات ہوتی ہے تو ہماری گوہشالہ کو نقصان ہو سکتا ہے تو اسی لیے تو اس دنگے کو جو نرمان کے لیے ہمارے پاس اب پریاب تراشی نہیں ہے اور تو ابھی مطلب کمی آرہی ہے پیسے کی تو اس میں اگر آپ چاہو تو ہماری مدد ضرور کرے تو جو میں یہ کیو آرکوڑ آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں تو اس کے ذریعے آپ ہماری گوہشالہ کے لیے ضرور دان دے تو دان آپ کا ایک روپیس لے کر ہزار روپیہ تک دس ہزار روپیہ تک جتنا آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں تو فرنس میں بس یہ چھوٹی سی ویڈیو اسی لیے یہاں سے بھی گاڑی سے شوٹ کر رہا ہوں رات ہو چکی ہے کم سکتے ہیں آرٹ بھجنے والے ہیں تو میں اسی لیے یہ کر رہا ہوں کہ آپ ہماری گوہشالہ مدد کریں اور جو میں یہ کیو آرکوڑ آپ کو دیا ہے تو اس کو آپ سکین کیجئے اور گوہشالہ کے لیے دان ضرور دیجئے تو ملتا ہوں کل کے ویڈیو میں تب تک جائے ماتا دی جائے شریشیام